نیرالہ شان رمضان ہے مومینوں کے دل کا مجھا لاشان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارک وصل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی مکرم محترم ناظرین و سامعین نعمت افتار کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا مزبان قاری محمد یونس قادری الحمدللہ آج جمعہ تلویدہ بھی ہے الحمدللہ اور جمعہ کا دن جو ہے سرکار دعا عالم نے فرمائے یہ مومنوں کی عید ہے گویا آج بھی ہماری عید ہے اور کل بھی ہماری عید ہے الحمدللہ رب کائنات ہمارے اعمال سالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے الحمدللہ مہمانوں کے تعارف اور موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ اشار آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں حضرت حفیظ طائب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ لفظ کے بس میں نہ تھا عرضِ تمنا کرنا لفظ کے بس میں نہ تھا عرضِ تمنا کرنا را سایا مجھے عشقوں کو وسیلہ کرنا ان کے دامن بھی مرادوں سے وہی برتے ہیں ان کے دامن بھی مرادوں سے وہی برتے ہیں عمر بر جن کو نہیں آیا تقاضہ کرنا لفظ کے بس میں نہ تھا عرضِ تمنا کرنا نظر ان کی درِ اقدس پہ جمی رہتی ہے نظر ان کی درِ اقدس پہ جمی رہتی ہے شان ہے جن کی غمِ دل کا مدعوہ کرنا شان ہے جن کی غمِ دل کا مدعوہ کرنا را سایا مجھے عشقوں کو وسیلہ کرنا اور شیر دیکھیں کہ میرے غم خانے کو ہے ان کی توجہ درکار میرے غم خانے کو ہے ان کی توجہ درکار جن کو آتا ہے تبسم سے اجالہ کرنا میرے غم خانے کو ہے ان کی توجہ درکار جن کو آتا ہے تبسم سے اجالہ کرنا اور ناظرین یہ شیر سب کی جانب سے کہ کاش قسمت میں ہو محبوبِ خدا کا دیدار کاش قسمت میں ہو محبوبِ خدا کا دیدار جن کا منصب ہے تن و روح کو اجلا کرنا لفظ کے بس میں نہ تھا عرضِ تمنا کرنا راس آیا مجھے عشقوں کو وسیلہ کرنا اور تیرے محبوب سے منصوب ہے تائب یارب تیرے محبوب سے منصوب ہے تائب یارب سرِ حشر اسے خلقت میں نہ رسوا کرنا لفظ کے بس میں نہ تھا عرضِ تمنا کرنا راس آیا مجھے عشقوں کو وسیلہ کرنا ناظرین اکرام الحمدللہ آج میرے موزد مہبانوں میں انتہائی محترم مکرم شخصیت علم و حکمت کے وہ عظیم حصی جو علم و حکمت کے انسیکلوپیڈیا شخصیت ہے علم و حکمت کا بہت بڑا نام جہاں بڑے بڑے اہلِ علم ہاتھ بانے کھڑے ہیں ہماری خوشبختی ہیں ہمارے ساتھ جنابِ قبلہ ڈاکٹر طاہر مصطفی صاحب جلوہ فرما ہے السلام علم و قبلہ ڈاکٹر صاحب سارا آپ کا خیر مقدم الحمدللہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے علم و حکمت کا جہاں سے نور نکلتا ہے اور قرآن و حدوث کا نور جو ہے پوری دنیا کے اندر لاکھوں لوگوں نے حاصل کیا اور الحمدللہ ہزاروں لوگ اس وقت بھی زانو تلمز اس درگاہ پہ دمانِ طلب دراز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آستان آلیہ بوکن شریف کے شہزادے حضرتِ اللامہ مولانا پیر سید حارون الرشید صاحب السلام علیکم سلام سلام علیکم 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 اور ہماری خوشبختی ہے ایک عود بہت بڑی شخصیت جن کی گفتگو میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے جب وہ بولتے ہیں تو ان کی بات میں اتنا لطف ہوتا ہے بات تو وہ نصر کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی بات میں یقین کریں مجھے تو نظم کا مزہ آتا ہے اور اتنی مٹھاس ہے کہ ان کی بات کانوں سے ہوتی ہوئی دل میں اتر جاتی ہے انتہائی پیاری شخصیت جناب پروفیسر سعیدہ مسئیدی صاحب السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ کا خیر مقدم ہے نہ تیرے سول مقبول پیش کیجئے کہنے لگا بھور کے تجھے راستا دیا کہنے لگا بھور کے تجھے راستا دیا کہنے لگا بھور کے تجھے تجھے راستا دیا میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا اور کہتے ہیں ان کی نات سبھی اپنے رنگ میں کہتے ہیں ان کی نات سبھی اپنے رنگ میں مہتاب آفتاب گلستان سبا دیا اس بات پہ اس بات پہ لہد میں لہد میں شبینی بھی خوش ہوئے میں نے انہیں علی کا کسیدہ سبھی اپنے لگا سبھی اپنے لگا اور تیبہ بھلا کہ مجھ سے گناہ گار شخص کو تیبہ بھلا کے مجھ سے گناہ گار شخص کو آقا نے آقا نے اپنا گمبد خزرا دکھا دیا آقا نے اپنا گمبد خزرا دکھا دیا کہنے لگا بھول کے تجھے راستا دیا میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا کیا کہنے آقا نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ کو برکتوں سے نوازے اور ناظرین اکرام آج ہمارا موضوع تعلق بالقرآن ہے اس حوالہ سے بات کریں گے انشاءاللہ اپنے پینل سے اور میں انتہائی محبت کے ساتھ عدب کے ساتھ حضور قبلہ ڈاکٹر طاہری مصطفی صاحب کی بارگاہ میں ارز کرتا ہوں حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلق بالقرآن کی اہمیت اور ضرورت اس پر گھرے نایاب تعافیٰ فرمائے گا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قریص صاحب بہت شکریہ مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا جی ڈاکٹر صاحب کہ کیا قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کے قوانین کی کتاب ہے ٹھیک میں نے کہا نہیں کہنے کہ پھر میں نے کہا یہ ہدایت کی کتاب ہے اللہ انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور جب ہدایت کرنی ہو کبھی تلقین کی جاتی ہے کبھی تاقید کی جاتی ہے کبھی اخلاق کے ساتھ پیار سے محبت سے بات کی جاتی ہے اور کبھی مثالیں دی جاتی ہیں کبھی پرانے واقعات سنائے جاتے ہیں اور ضرورت پڑ جائے تو قانون بھی بتائی جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک تو یہ ہدایت کی کتاب ہے جی قریص صاحب ایک آفاقی اصول ہے کہ جو کسی چیز کا خالق ہوا کرتا ہے نا منیفیکچر جو ہوا کرتا ہے جی سار وہ اس چیز کے بے شک کوئی مشین ہو اس کے انز اور آوٹس کو وہی بہتر جانتا ہے ٹھیک بلکہ ٹھیک مثال کے طور پر اگر ہم کوئی کمپلیکیٹڈ مشین خریدتے ہیں بازار سے تو ہم جب اس کی پیکنگ کھولتے ہیں نا تو اس میں سے ایک بکلٹ نکلتی ہے جی اس بکلٹ کو کون تیار کرتا ہے جو اس مشین کا بنانے والا ہوتا ہے کہ اس مشین کے یہ انز اور آوٹس ہیں یہاں سے پلے ہوگی یہاں سے سٹاپ ہوگی یہ یہاں سے توانائی انرجی اس کو دی جائے گی سارا کچھ ایرو بنا کر ہمیں سمجھایا بتایا جاتا ہے تو جب اس انسانی مشین کی تخلیق ہوئی تو اس کے خالق نے بھی ہمیں ساتھ ایک بکلٹ دے دی کیا کہنے لکھ سارا واہ 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 کہ اس کا استعمال ایسے کرنا ہے اس مشین کے کچھ انٹرنل پارٹس ہیں کچھ ایکسٹرنل پارٹس ہیں ان سب کے بارے میں بتایا پھر یہ کس محول میں ہمیں صحیح نتائج دے سکتی ہے یہ مشین اس خالق نے ہمیں سب کچھ اس بکلٹ میں ہمیں بتا دیا رہنمائی کی کتاب میں ہمیں بتا دیا مثال کے طور پر ایکسٹرنل جو پارٹس ہیں اس مشین کے اس میں زبان اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کیا کہنے ہاتھ اے انسان اپنے ہاتھوں کو اتنا بھی نہ کھول لینا فضول خرچوں میں شمار ہو جاؤ اتنا بھی نہ بند کر لینا کہ کنجوسوں میں شمار ہو جاؤ ہاتھ کا استعمال بتایا پاؤں اپنے پاؤں کو بہت نرم چال کے ساتھ رکھنا ہے زمین پر نہ تم تکبر کرو گے نہ تم آسمان کی بلندیوں پر پہنچ سکو گے نہ زمین کو پھاٹ سکو گے بہت اتمنان سے ہلم کے ساتھ پاؤں اٹھانا ہے پھر انٹرنل پارٹس دیکھیں قریصہ دل اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کیا کہنے ڈاک سب کیا خوبصورت انداز اس دل کو میرے ذکر کی ہلکی ہلکی آنچ دیتے رہنا ہے یہ پھر صحیح فنکشن کرے گا اس میں بیماری نہیں آئے گی تو قریصہ قرآن کا اور انسان کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے کہ پھول کا خوشبو سے ہے سبحان اللہ جیسے کہ دانوں کا تسبیح سے ہے جیسے کہ ذائقے کا زبان سے ہے جیسے کہ سماوتوں کا کان سے ہے جیسے کہ بسارت کا آنکھ سے ہے ان دو چیزوں میں سے اگر جو میں نے گنوائی ہیں ایک چیز کو الگ کر دیا جائے مثلاً ذائقے کو زبان سے الگ کر دیا جائے تو زبان کی حیثیت کیا رہتی ہے خوشبو کو پھول سے الگ کر دیا جائے تو اس کی حیثیت کیا رہتی ہے کانوں کے پردوں سے سماعتیں ہٹ جائیں تو اس کی حیثیت کیا رہتی ہے قریصہ سبحان اللہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے نا شاید خلیر رومان کمر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ یہ حساب کے حصول ہوتے ہوں گے ڈاکٹ صاحب یہ حساب کے حصول ہوتے ہوں گے کہ دو میں سے ایک نکال دیا جائے تو ایک باقی رہتا ہے محبت کے حصول مختلف ہیں اس میں سے ایک نکال دیا جائے تو باقی کچھ بھی نہیں رہتا اور کاری صاحب اس انسان سے تعلق بالقرآن کو نکال دیا جائے تو باقی کچھ بھی نہیں رہتا کیا کہنے ناظرین اکرام ڈاکٹ صاحب کی بنا نے کمال کر دی اللہ اکبر سبحان اللہ قرآن انسان کے ظاہر کے بھی رہنمائی کرتا ہے باطن کے بھی کرتا ہے جسم کے بھی کرتا ہے روح کے بھی کرتا ہے جناب اگر وہ ظاہر کے کر رہا ہے تو باطن کے اندر جو حسد ہے غیبت ہے بغض ہے چغلی ہے اس کی بھی رہنمائی فرماتا ہے تو قرآن ماشاءاللہ کیا خوبصور ڈاکٹ صاحب کی بنا نے رہنمائی فرمائی ہے بڑھتے ہیں کبلا ڈاکٹ صاحب کی جانب اور ڈاکٹ صاحب میں چاہوں گا اس حوالہ سے کہ تعلق بالقرآن کے جو تقاضیں ہیں ذرا اس پر روشنی عطا فرمائیے خیلی صاحب جب آپ تعرف کروا رہے تھے بہت مٹھاس ہیں ان کی گفتگوں میں تو مجھے شیر یاد آیا ان کے لیے سبحان اللہ وہ بات کرے وہ بات وہ بات جب بھی کرے آہا وہ بات کرے وہ بات تو ایسے کے پھول جھڑتے ہیں آہا کیا کہنے کرے وہ بات وہ ایسے کے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھ سبحان اللہ شکریہ جناب کاری صاحب اصل میں جب کسی کا تعرف کراتے ہیں تو بڑے وسط زرفی والے ہیں سنا وہ بات کرے جب تو پھول جھڑتے ہیں آپ کا تعرف کرائے تو سجدہ ہے ہم تو آپ نے خوش اچینوں میں شامل ہیں ڈاک سب جی کریں بہت شکریہ صاحب تعلق بالقرآن کے تقاضوں میں کچھ انفرادی تقاضے ہیں کچھ اجتماعی تقاضے ہیں انفرادی تقاضوں میں یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور تلاوت بھی جو تلاوت اچھی جگہ ہیں بڑے شہروں میں وہاں تو تلاوت ترابی میں اچھی ہوتی ہے ورنہ تو پھر قرآن پاک کو یال امون اور تال امون سمجھ جاتا ہے آپ اس فیلڈ کے آپ کو بہتر پتہ ہے ناکس صاحب آپ کی بات یہی سے جوڑیں گے اور کمال گفتگو آپ نے کی ہے کہ سب سے پہلے تقاضہ یہ ہے کہ اس کی قیرات تجوید و قیرات کے حوالے سے معروف پڑا جائیں مجہول نہ پڑا جائیں انشاءاللہ داکس صاحب کی بات کو یہی سے جوڑیں گے ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد جی ناظرین اکرام الحمدللہ آپ نعمت افطار کے پروگرام میں شامل ہیں اور تعلق بالقرآن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور کبھلے داکس صاحب بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلا حق کیا ہے اس کا تقاضہ کیا ہے کہ اسے ورتل القرآن ترتیلہ کے حساب سے پڑا جائے تو پھر جب یہ انداز ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وَإِذَا تُولِيَةَ لَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا جی داکس صاحب کی بلا کیا فرمائے پہلا تو یہ ہے تلاوت و ترتیل دوسرا جو حق ہے انفرادی جو تقاضوں میں سے دوسرا انفرادی تقاضی ہے وہ تدبر اور تفہیم ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَىٰ قُلُوبِنْ اَقْفَالُهَ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں تو تدبر اور تفہیم جو ہے یہ بہت ضروری ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ایسے ہے جیسے وہ کہاں رکھیں بلند جگہ پر رکھیں تو انہوں نے کہا بیساکھی کہاں رکھی جاتی ہے جو پاس ہوتی ہے یہ میری بیساکھی ہے اقبال کے لیے تو قرآن تو آپ کے تقیئے پر ہونا چاہیے تقیئے کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کی سٹیڈی ٹیبل پر ہونا چاہیے یہ اترا ہے نا تو اس کے کچھ تقاضے ہیں تقاضے کیا ہیں کہ وہ اس کے اگلے تقاضے میں تعمیل و تنفیز آتا ہے اس پر عمل کیا جائے اس کی جو تعلیمات ہیں ان کا نفاز کیا جائے اور پھر جس طرح اشارہ کر رہے تھے جس طرح زبان ہے اور ذائقہ نہیں ہے جسم ہے اور روح نہیں ہے اقبال نے کہا قلب مومن راہ کتاب شکوت است حکمتش حبل الورید امت است کہ مومن کے لیے جو مومن کے دل کے لیے جو چیز طاقت کا باعث ہے اور بن سکتی ہے ہمیشہ کے لیے وہ قرآن پاک ہے سبحان اللہ اور اس کی حیثیت بندہ مومن کے لیے وہی ہے جو کسی انسان کے لیے اس کی شہرک کی حیثیت شہرک کو کٹ دیا جائے تو انسان کی ریت واقع ہو جاتی ہے کیا تعلق ہے قرآن سے تعلق اگر ختم ہو جائے امت کا تو بحیثیت امت بہت واقع ہو جائے گی نہ آج ہماری معیشت ہے نہ معاشرت ہے نہ سیاست ہے نہ اخلاق ہے کیا وجہ ہے ہم قرآن کو چھوڑ بیٹھیں اس کے علاوہ ایک اور کچھ تقاظیں وہ ہیں جو اجتماعی تقاظیں ہیں چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں نے تین تقاظیں بیان کی اجتماعی تقاظیں اجتماعی تقاظوں میں سے سب سے پہلا تقاظہ یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو ریاستی سطح پر ملکی سطح پر نافذ کیا جائے اور وہ اربابِ قضاب اربابِ ارکانِ بست و کشاد جو ہیں جن کے پاس اختیار ہے وہ کر سکتے ہیں یعنی کلمہ طیبہ کی بنا پر بیس پر قرآن پاک وجود میں ہے اور آج تک ہم سودی نظام نہیں ختم کر سکے یعنی جس کو اللہ نے اپنے خلاف اعلانِ جنگ اعلانِ جنگ اللہ نے جس کے خلاف کیا ہم وہ ختم نہیں کر سکے ہمارا آئین کہہ رہا ہے سارا کچھ کیوں نہیں کر سکے اس میں ہم اجتماعی طور پر مجرم ہیں جب وہ نہیں کر سکے تو پھر معیشت میں بھیک مانگیں گے اور کیا نٹرستہ نہیں لے اور ہمارا جو ہمارا جو معاشی تشخص بن گیا ہے وزیراعظم صاحب رو پڑتے ہیں کہتے ہیں ہم کہیں جائیں تو وہ کہتے ہیں کچھ مانگنے آگئے ہیں یہ تشخص ہے نہ ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو رہی نہ ہماری عزت رہی اس لیے کہ اس کی تعلیمات سے ہم نے نظام نہیں لیا ہمارے ہاں سیاسی حوالے سے دیکھنے سٹیبلیٹی نہیں ہے اور سب کی انائیں جو ہیں وہ تصادم کا شکار ہیں اور بندگلی میں ملک کو لے گئے ہیں اگر اس سے ہم لیتے اقتدارِ عالی اللہ کا ہے کسی کا نہیں ہے تو ہمارے معاملات حل ہو سکتے تھے معیشت کا حل نکل سکتا ہے سیاست کا نکل سکتا ہے معاشرت کا نکل سکتا ہے اور اخلاق کا نکل سکتا ہے لیکن ہم اجتماعی طور پر اس طرف جب توجہ نہیں دیں گے تو پھر میرے اور آپ کے سامنے اس دور میں جو چیز محافظ ہے ہماری قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو اگر ہمیں معاشی حوالے سے سیاسی حوالے سے سماجی حوالے سے اخلاقی حوالے سے آگے نکلنا ہے تو پھر قرآن کے جو عملی تقاضے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہیں کیا کہنے ہیں ناظرین کرام یہ معاشی طور پر اگر ہم بلندی چاہتے ہیں دیکھیں آتا ہے نا کہ قاد الفقر و یکونہ کفرا یہ غربت انسان کو کفر کروا دیتی ہے اور جب اگر ہم چاہتے ہیں ہم معاشی طور پر معاشرتی طور پر شاہ صاحب کے جانے بڑھتے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے قبلہ شاہ صاحب اصلاف امت کے حوالے سے میں چاہوں گا جو ان کا قرآن سے تعلق تھا اس کے کچھ نمونے ہمیں عطا فرمئے بسم اللہ الرحمن الرحیم گاری صاحب بڑی خوبصور گفتگو ہو چکی ہے صاحبہ نے علم کے درمیان بیٹھ کے بات کرنے یہ بھی عزاز کی بات ہے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جی کہ ہمارے اصلاف کا کس طرح قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط تھا حضر عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں میں حاج کے لئے مکہ شریف کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بوڑیاں نظر آئی میں ان بوڑیاں کے پاس پہنچتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں مہا جی آپ کدھر کھڑی ہیں اور میں نے بڑی محبت کے ساتھ کہا السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتو تو مہا جی نے جواب دیا سلام ان کا علمی رب الرحیم میرا توجہ کیجئے گا کتنا خوبصد ان کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا کہتے ہیں میں نے پوچھا مہا جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑی جسے اللہ رستہ بلا دے پھر اسے کون دکھا سکتا ہے میں نے پوچھا آپ کدھر جانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا مجھے سمجھ آگیا یہ حرم سے بیت المقدس کی طرف جانا چاہتے ہیں میں نے پوچھا مہا جی آپ ادھر کتنی دیر سے کھڑی ہیں ان کے دیکھے تعلق کتنا قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہے جو بھی سوال کیا جا رہا ہے جو آپ قرآن مجید سے دیا جا رہا ہے اس بوڑیا نے کہا مجھے تو تین راتیں تین دن سے میں ادھر ہوں کہا میں نے یہ سوال کیا مہا جی اب کھاتی کدھر سے اللہ پہ تقویٰ دے کہتے ہیں میں نے کہا مہا جی کچھ کھا لیں میں نے بھی یہ جملہ کہا انہوں نے کہا میں روزے کی حالت میں ہوں میں نے کہا کہ آپ سفر میں ہیں روزہ نہ دکھتی تو زیادہ بہتر تھا انہوں نے کہا بہتر ہے کہ تم روزہ رکھ لو کہتے ہیں میں نے پھر ان سے سوال کیا مہا جی آپ کس طرح کس لہجے میں بات کر رہی ہیں اتنی مشکل تو انہوں نے صورت کاف کے قائد پڑھی انہوں نے کہا یہ فرشتے ہمارے ہر سوال جواب کو لکھتے ہیں اس لئے میں قرآن پڑھتے ہوں کہ جب میرا نامہ امال کھولا جائے اندر صرف قرآن کی تلاوت نظر آئے یا کہتے ہیں میں نے کہا مان جی آپ میری اونٹنی پہ بیٹھیں تاکہ میں آپ کو چھوڑ دوں کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ لفظ کہا تو انہوں نے کہا نیکی کرنے میں دھیر بھی نہیں کرنی چاہیے تو نیکی کا عجر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جیسے ہی اونٹنی نزدیک کی تو انہوں کے اب شرم و حیاء کا جملہ سنیے گا کہا بہتر یہ ہے جب عورتیں سامنے آئیں تو مردوں کا حق یہ بنتا ہے اپنے نظروں کو نیچے کر رہے ہیں کہا میں نے اونٹنی ان کے سامنے کی وہ بیٹھی انہوں نے یہ دعا پڑھی سبحان اللہ سفر شروع ہو جاتا ہے اونٹنی میں تھوڑی تیز چلاتا ہوں تو انہوں نے کہا تمہارے لئے بہتر یہ ہے آرام سے چلاو لیکن اس کے لئے انہوں نے سورت لکمان کی آیت پڑھی وَقْصِدْ فِي مَشِقَ وَغْدُدْ مِنْ سَعُوتِكْ اِنْاَنْكَرَ الْأَسْوَادِ لَسَعُدُ الْحَمِيرِ کہ تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ اچھا جملہ بولو آرام سے چلو کہتے ہیں میں تھوڑا گن گناہ رہا تھا انہوں نے کہا فَقْرَعُ مَا تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ تمہارے لئے بہتر ہے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرو کہا میں نے بھر ماجیز کہا ہے ماجیز سمجھ نہیں آری بات کی آپ یہ بتائیں آپ کا حامد دنیا میں موجود ہے آپ کہتے ہیں سورت انام کی آیت پڑھی ایسے سوال نہ کیا کر ایمان والو جس کا جواب سن کے تمہیں تکلیب ہو کہا میں نے ماذرت کی پھر میں نے کہا ماجی بھیٹے دنیا میں موجود ہیں انہیں کہا المال والبنون زینت الحیات دنیا یہ دنیا کا مال ہے اولاد بھی کہتے ہیں میں نے پھر کہا ماجی اگر آپ اپنے بچوں کے نام بتا دے یا آپ کے بچے اس کافلے میں کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کی نشانیاں یہ ہیں وہ اس کافلے کے رہبر ہوں گے کہتے ہیں میں پاس گیا تو میں نے کہا اتنے رہبر ہیں آپ بتائیں آپ کے بچوں کا نام کیا ہے آپ کے بچوں کا میں چاہوں گا بے شک میں سے دوسرا سوال نہ بھی یہ بڑے مزے کی بات ہے کہتے ہیں میں نے قریب ہو کے پوچھا ہے ماں جی ذرا آپ نے بچوں کے نام بتائیں کیا ہیں اب انہوں نے قرآن مجید سے بتانے تھے کہا ایک انام یحیہ ہے ایک انام ابراہیم ہے ایک انام موسیٰ ہے کہا میں نے جب اونچی عباس تینوں کا نام لیا چان سے روشن خوبصورت چہرے میرے پاس آئے میں نے کہا یہ آپ کی والدہ مہترم ہے اب والدہ مہترمہ نے مجھے عجر دینا تھا مجھے کچھ کھلانا تھا جس طرح گھر مہمان آتا ہے انہوں نے صورت قحب کی آئیت پڑی اپنے مال سے اچھا کھانا مگو انہیں کھلاو اور آخری انہوں نے بڑا خوبصور جملہ کہا کہا جیسے مال میرے سامنے آیا انہوں نے کہا یہ پیشلے دنوں میں جو تم نے اچھا عمل کی ہے اس کا عجر ہیں کہا پھر میرے سے رہا نہ گیا میں نے بچوں کے سامنے ہاتھ باند گئے یہ مائی کون ہے انہوں نے کہا یہ جو مائی ہے نا یہ عام مائی نہیں ہے یہ سیدہ زہرہ بطول کی کنیز سیدہ فضہ ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین جس سے گھر کی نوکرانی اور کنیز اتنا خوبصورت قرآن بڑتی ہے ذرا سوچ کے بتائیے گا اللہ تعالیٰ نے جانشین قرآن کو کتنی عظمت ہے کیا کہنے ناظرین کمال کر دی شاہ صاحب نے یقین کریں واقعہ تو اس مائی کا سنایا سفر اس کا ہے لیکن ہمیں منزل تک پوچھا دی آپ نے کیا کہنے سبحان اللہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے بارگاہ حیل بیعت کا کہ امام اصل مشتبہ کی بارگاہ میں ایک غلام نے غلطی ہوئی تو آپ جلال میں آئے تو وہ فوراں اس نے کہا کہ والکازمین الغیز تو آپ نے کہا جو میں نے غصہ پی لیا اس نے کہا جی وہ معاف کرنے والے بھی ہیں فرمائے جا میں نے معاف بھی کر دیا کہا واللہ یحب المحسین فرمائے جا میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا ناکس اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حکیم المت فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خان ہوئے تارکِ قرآن ہو کے کیا فرمائیں گے سبی کاری صاحب یہاں پر علامہ نے تاریخ کے ان اوراک کو پلٹا ہے کہ جہاں قومیں اروج کرتی ڈاکٹر سیدی صاحب نے بھی آپ نے بھی محیشت کی بات کی معاشرت کی بات کی اخلاقیات کی بات کی کر سب قومیں اصولوں سے بنتی ہیں اور نظریہ سے بنتی ہیں اور قرآن نے کیا نظریات ہمیں دیئے ہیں ترقی کے معاشری اعتبار سے معاشرت کی اعتبار سے انفرادی اعتبار سے اجتماعی اعتبار سے میں کہتا ہوں قرآن کا اگر ایک اصول جو راکس اب نے بات کی اور آپ نے بھی اشارہ اس کا دیا تھا اگر ایک اصول ہم اپنا لیں جی جی تو ہم ترقی یافتہ نہیں بلکہ قیادت کے لائک ہو سکتے ہیں اللہ حبر وہ کیا ہے قئی سورہ حشر ہیں آیت نمبر سیمن ہے کہ لوگوں یاد رکھنا اگر تمہاری معیشت تمہاری دولت ڈاکٹر سام اگر تمہارے عمراء دولت مندوں کے درمیان سٹک ہو گئی برباد ہو جاؤ گئی اگر عمراء کے درمیان ہی سٹک رہی در صاحب دیکھئے ڈاکٹر سام ہماری زندگی کیسے سلامت ہے پاؤں کے ناخونوں سے لے کر سر کے بالوں تک شریانے ہیں ہمارے جسم میں اور کئی بہت کمزور شریانے ہیں بہت باریک ہیں اور کئی بہت اوپن شریانے ہیں خون کی لیکن خون سب میں گردش کرتا ہے کمزور شریانوں میں بھی اور کھولی شریانوں میں بھی گردش کرتا ہے اسی طرح سے معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں جہاں دولت کمزوروں میں بھی گردش کرتی ہے اور عمراء میں بھی گردش کرتی ہے عمراء سے کمزوروں کی طرف غریبوں کی طرف غریبوں سے امیروں کی طرف تو جب یہ گردش دولت کا نظام قائم ہوگا تو قومیں ترقی کرتی ہیں اور جب میشہ درست ہوگی اخلاقیات بھی درست ہوں گے عبادت میں بھی خوش و خضو ہوگا اور انسانوں کی عزت و تقریم کا نظام بھی کائیں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جی آکر بھئی آپ کی جانب بڑھتے ہیں ناتی رسول مقبول کا نور عطا فرمائی بسم اللہ عطا ہو جی ان کے روزے اس قدر نور کی بہتات کہاں ہو ہوتی ہے اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے اس قدر نور کی ان کے روزے پہ امد آتے ہیں آنسو برنا ان کے روزے پہ امد آتے ہیں آنسو برنا ان کے روزے پہ امد آتے ہیں خواب میں قبر میں محشر میں کہ فردوس میں ہو خواب میں قبر میں محشر میں کہ فردوس میں ہو دیکھئے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے دیکھئے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے اے اس قدر نور کی بہت آتے کہاں ہوتی ہے یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے واہ واہ کیا خوبصورت ماشاءاللہ دیکھئے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے قبر میں ہوگی حشر میں ہوگی اور آپ سے ملاقات بریک کے بعد ہوگی ہم آپ کے خیر مقدم ہیں اور آپ پروگرام شامل ہیں الحمدللہ اور ہمارے سجل وفرما ہے ہمارا پینل اور ان سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں قرآن سے تعلق کیا ہے دیکھئے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پاک میں قرآن پڑھتے تھے تو بھلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے اور کفار کے بچے جب قرآن سنتے تو جناب ایمان کے دلوں میں داخل ہو جاتا تو مکہ والوں نے کہا ابو بکر یہاں تو قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا مکہ چھوڑ دو آپ نے فرمایا میں مکہ تو چھوڑ سکتا ہوں رب کا قرآن نہیں چھوڑ سکتا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک سے تعلق مضبوط کرنے کے لئے کیا اقدامات ہونے چاہئے ہیں بڑے سادہ اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے چاہئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس زبان میں یہ اترا ہے اس کی شدبت ہونی چاہئے نبندہ اور ضروری ہے اور یہ ہمارا مطلب دین کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے عربی کم از کم عربی جاننے کا یہ فائدہ ہوگا جہاں قرآنی تعلیمات کا فاہم ہمارے دل میں اترے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم جو نماز پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم رب سے کیا مانگ رہے ہیں پہلی چیز یہ دوسرا مرحلہ جب زبان آ جاتی ہے تو اس میں غور و فکر ہوتا ہے غور و فکر کا تو اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر لے قومی یاکلون لے قومی یا دبارون یہ مختلف جگہ پر یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلَا عَرْدِ وَقْتِ لَا فِي اللَّهِ وَالنَّهَارِ لَا آيَاتِ اللَّهِ عُلِ الْأَلْبَابِ بلا شبہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانی ہیں اکل مندوں کے لئے اب قرآن کے نزدیک اکل مند کون ہے اللہذینَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامٌ وَقُودٌ وَعَلَى جُنُوبِهِ کھڑا ہے بیٹھا ہے لیٹا ہے تین ہی حالتیں ہیں نا اللہ کا ذکر کرتا رہے اکل مند کی پہلی علامت دوسری وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلَا اور وہ آسمان اور زمین کی زمین میں مسلسل غور و فکر کرتا رہے تو یہ دوسرا تقاضہ غور و فکر ہے جو قرآن کہتا ہے اور اس کا مطلوب یہی ہے لیکن یہ کب ہوگا دوسروں کی کتابیں پڑھ کے نہیں ہوگا ترجمیں پڑھ کے نہیں ہوگا بلکہ یہ عربی جاننے کے بعد ہوگا اور جب ہم جب یہ جان لیں گے تو پھر مسائل حل ہو جائیں گے اور تیسرا اور آخری تقاضہ بیسے تو بے شمار ہے لیکن میں انشارٹ کر کے وہ یہ ہے کہ ہم اسے سلیبس کا حصہ بنائیں یہ سلیبس کا حصہ بنا ہے ابھی شروع ہوا ہے کچھ یونیورسٹیوں نے امپلیمنٹیشن کی ہے کچھ نے نہیں کی ابھی ایچی سی کا نئے آرڈر آیا ہے جی اس کو پھر کریں لیکن اب دیکھیں ہم کیسی بدنصیب قوم ٹھہرے پچھتر سال تک ہماری نسل کا قرآن سے تعلق نہیں جڑنے دیا اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے پھر یہ جو قرآن پاک ہے اگر انٹر تک جب ایف ایسی کے بعد جس فیلڈ میں بھی جائے کم از کم انٹر تک قرآن پاک ہم ہماری نسل سارا پڑھ چکی ہو اس کے بعد جس فیلڈ میں جائے اور اسی کا فیضان تھا اب دیکھیں حضرت مجدد لفثانی اور حضرت مجدد لفثانی کے بعد احمد میمار اور نواب سعادلہ خان جو شاہ جہان کے وزیراعظم تھے یہ کلاس فیل ہوتے تینوں کیوں کہ بیسک نالج قرآن و سنت کا ان کو شروع میں پڑھا دیا جاتا ہے پھر اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسٹینڈ کریں تو انٹر تک قرآن و سنت جو ہے وہ ضروری ہو اس کے بعد جس فیلڈ میں جائے تاکہ بیسک نالج سب کے پاس ہو اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی ایک عزت والی قوموں میں ہو سکتی ہے سبحان اللہ سبحان بہت خوبصورت ماشاء اللہ پروفیسر ہم نے رہنمائی عطا فرمائی ہے شاہستہ قبلہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ جب بندے کا تعلق ربط قائم ہو جائے قرآن سے تو اس کی برکات کیا ہے اس پہ میں چاہتا ہوں میں سور السجدہ کی دعایات کے تلاوت کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گی اس امت میں سے بعض لوگوں کو پیشواہ مقرر کیا گیا ہر سب پیشواہ مقرر کرنے کا ان اصلاف کوئی عزت کیوں ملتی ہے فرمائے ان میں دو بڑی نشانیاں تھی ایک یہ کہ حضرت موسیٰ کی کتاب کی آیات پر ان کے یقین تھا دوسری بڑی نشانی یہ تھی لمح سابر ہو کہ وہ ہر بات پر سبر کرنے والے تھے ہم اگر اپنے اصلاف کی عقیدت میں یا بیٹھے ہیں یا دھاتا کی نگری میں بیٹھ کے دھاتا علیہ حجویری ہم کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ بھی عشق کیا ہے اور ہر مشکل میں سبر بھی کیا ہے تو جب کوئی انسان قرآن کے ساتھ عشق کرے اور سبر کرے پھر اللہ پاک انہیں رہنما رہبر بنا دیتا ہے پھر دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے واحد وہ کتاب ہے سورہ یونس میں میرے رب نے اشارت فرمایا یا یوہنا سو قد جاعتکم موعظت من ربکم وشفاء لما فی السدور وہودم ورحمت للمؤمنین اس میں نصیت بھی ہے اس میں شفاء بھی ہے اس میں ہدایت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے تو جس گھر میں ہدایت نہ ہو وہ قرآن پڑھے جس گھر میں رحمت نہ ہو وہ قرآن پڑھے تو رحمت آئے گی اور آخری چھوٹا سمجھ جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن رحمت ہے لیکن اللہ پاک نے کہا مؤمنین کے لیے اور سورہ نحل میں کہا مسلمین کے لیے یہاں میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں فخر کرنا چاہیے اللہ پاک نے ہمیں نبی وہ عطا فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ رحمت العالمین نے ہمیں وہ کتاب دی ہے جو ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے جو اس پر عمل کرتا ہے اسے اللہ رب نے عزتیں عطا فرمائے ناظرین اکرام جب بندے کا تعلق قرآن سے صحیح معنوں میں قائم ہو جائے تو تاریخ شاہد ہے کہ بندے کا تن سر سے جدا ہو سکتا ہے لیکن قرآن جدا نہیں ہوتا کبلاہ رکس اب آخر میں کیا پیغام عطا فرمائیں گے کاری صاحب میں بہت مختصر سا پیغام کے طور پر عرض کروں گا بسم اللہ کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اس گلے کو دور کرنا ہے اس شکوے کو دور کرنا ہے جو سورہ محمد کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ رب العزت نے کیا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اکفالوہ ڈاکس صاحب نے بھی اشارہ دیا تھا تم قرآن میں غور نہیں کرتے کیا دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں یہ گلہ ہم نے دور کرنا ہے اب جب ہم قرآن میں غور کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی زبان عربی ہے ڈاکس صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا یہ عربی زندہ زبان ہے قرآن کی زبان ہے آج مجھے اگر شیکسپیر کو سمجھنا ہے میں اردو زبان میں نہیں سمجھ سکتا اس کو مجھے انگریزی زبان میں سمجھنا پڑے گا اس کو محمد الرسول اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو مجھے عربی زبان میں سمجھنا ہے میں اردو انگریزی زبان میں نہیں سمجھ سکتا ان کو اور آخری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی عدالتوں کا کاری صاحب یہ متفقہ اصول ہے ignorance of law is no excuse قانون کا نا جاننا جرم کرنے کا جواز نہیں ہوا کرتا جس طرح آج کوئی قاتل کسی عدالت میں یہ کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے یہ قتل ہو گیا ہے میں مانتا ہوں لیکن مجھے قانون کی کتاب کا نہیں پتا تھا وہ انگریزی زبان میں تھی تو مجھے معاف کر دیا جائے کیا اس بنیاد پر اس کو معاف کر دیا جائے گا نہیں معاف کیا جائے گا کل کو عدلہ کی عدالت میں بھی اس بنیاد پر کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا کہ الہ العالمین میری زندگی گناہوں سے علودہ رہی لیکن آپ کی جو کتاب تھی کتاب الہی جو تھی قرآن کریم جو تھا وہ عربی زبان میں تھا مجھے نہیں پتا اس میں کیا لکھا تھا تو اللہ کہے گا تمہیں جاننا چاہیے تھا تجھ کو خبر نہیں تو بتانا فضول ہے تم کو میرے دکھوں کی خبر ہونی چاہیے آہا کیا کہنے کمال کر ناظرین اکرام الحمدللہ کیا خوبصورت گفتگو اور کیا رحنمائی عطا فرماتے ہیں ڈاک صاحب اور میرا پورا پینل الحمدللہ نہ صرف آج کا پینل یکم رمضان سے لے کر تیس رمضان تک الحمدللہ قرآن و حدیث کا نور قرآن اور اسلام ہمارا ٹائٹل تھا اور قرآن کے مختلف موضوعات بھی ہم نے بات کی اور الحمدللہ مقتدر شخصیات نے علماء نے مشایخ نے اور پروفیسر حضرات نے ڈاکٹر صاحبہ نے الحمدللہ قرآن و حدیث کا نور ہمارے نہ صرف سماتوں تک پہنچایا ہے بلکہ قلب و روح کے اندر انڈیلا ہے رب کائنات تمام احباب کو سلام اندرکھے حضور کے سنا خانوں کو سلام اندرکھے ایر وائی کیو ٹی وی کے جتنے کیمرے کی آنکھ کے پیچھے بہت بڑا ورک ہے الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کا ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گا اور خاص طور پر ایر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمین حاجی عبدالعوف صاحب ہمارے کافلہ سالار جناب محتر محمد فیاضی صاحب اور پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں رب کائنات ان کی سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں دعا کی جانب بڑھنا ہے اور پھر نات کی جانب ہمیں جناب محتر محمد علی صاحب نے جائن کیا ہے ناتی رسول مقبول ان سے لیتے ہیں اور چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دامانی طلب بھی دراز کرتے ہیں میں آخر میں اپنی پینل کا ڈاکٹر تحریم مصطفی صاحب کی بلا کا شکریہ ادا کروں گا جناب آل نبی علی جناب کی بلا پیر سید حارون رشید صاحب کی بلا کا شکریہ ادا کروں گا اور انتہائی مکرم جو بیٹھے ہی میرے دل کے قریب ہیں جناب پروفیسر سعیدی صاحب میرے لئے سعادت ہے اللہ پاکرین کو سلامت رکھیں اور آئیے نات سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دامانی طلب دراز کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الدعا و مخل عبادہ اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے دعا مانگنا یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و اکینا زابنا ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تقفل لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تضی قلوبنا بعد از حدیتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم رب رحمهما کما رب یعنی صغیرات اللہم اغفر للمومن والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم انکا فب کریم تحب العف فافو عنا یا غفور فافو عنا یا غفور فافو عنا یا غفور اے رب بے کریم ہماری حاضر کو قبول فرمالے میرے مالک پورے ماں اے ایر و ایو ٹی وی نے جو نوکر کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے میرے مالک جتنے پینل جتنے علماء کا اور سرکار کے غلاموں کا یہ گلدستہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے میرے مالک ان سب کو اس حاضری کا صدقہ سب کو ہرمین شریفین کے حاضری اطاف فرمانا ہمارے اے اے ایو ٹی وی کے چیئرمین حاجی عبدالعوب صاحب میرے مالک ان کی پوری فیملی کی خیر فرمانا میرے مالک جو قرآن و حدیث کا نور وہ گھر گھر نگر نگر گلی گلی کریا کریا پوچھا رہے ہیں میرے مالک اے اے ایو ٹی وی کے ذریعے میرے مالک اس نور کا صدقہ اس قرآن کا صدقہ میرے مالک حاجی عبدالعوب صاحب ان کی فیملی کی حفاظت فرمانا بالخصوص اے اے ایو ٹی وی کے گروپ کے چیئرمین حاجی عبدالعزا یعقوب رحمت اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ اور جتنے اس خاندان کے عزیز و قارب چلے گئے اور جتنے ناظرین میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں میرے مالک کسی حال میں ہے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں میرے مالک جو جو ان کے عزیز و قارب چلے گئے میرے مالک سب کی مغفر فرما دے بیماروں کو شفاہ اتا فرما میرے مالک حضور کی ساری امت کی بیماروں کو شفاہ اتا فرما مقروضوں کو بارگ کرس انجات اتا فرما میرے مالک افاج پاکستان کی خیر فرما عالمی اسلام کی خیر فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمی نلیم و تبعالینا انکا انتا تواب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد علا لہی و صحبہ اجمعین کراچی سٹوڈیا سے پروگرام جاری رہے گا بڑھتے ہیں ناتے رسول مقبول صل اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اپنے دامان شفاہ میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکامہ ہو مگر آپ کا ہو مجھ سے آسی مجھ سے آسی مجھ سے آسی کی بھی سرکار بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور ان کے ہو جا ان کے ہو جاؤ تو ہے چیزیں انہیں سے مانگو اپنے دام میں احسان پر آئے رکھنا تیرے سرکار میری بات بنائے رکھنا کہ شاید اس راہ سے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے ہے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالان